اسلام علیکم کلاس سکس اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بک آپ کے سامنے ہیں اور ہم پڑھیں گے مائی کے سلاحبت سے نظم ہوا نظم ہوا کے شاعر ہیں قیوم نظر ہوا جہندار کو رکھتی ہے زندہ ہوا کے بل پہ اڑتا ہے پرندہ ہوا آواز کو پہچانے ہر جگہ ہوا ہوگی جہاں کچھ بھی نہ ہوگا کوئی خالی کوئی جگہ خالی نہیں ہے ہوا کا دور دورہ ہر کہیں ہیں کبھی دم سات کے گمسم رہے گی کبھی پروا کبھی بچوا بنے گی کبھی اٹھ کھیلیاں کرتی ملے گی کبھی آندھی کی صورت میں چلے گی جھلائے گی کبھی شاکوں کو جھولا کبھی بن جائے گی اٹھتا بگولا بچوں جیسے کہ شاعر اس نظر میں بتا رہے ہیں کہ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسان کو سانس نہیں آسکتی تو ہوا کے بغیر پرندے اڑ نہیں سکتے پر ہماری آواز کو ہوا کے ذریعے ہماری آواز سفر کرتی ہے جو ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز کو سننے کے لیے ہوا کہونا ضروری ہے ہوا جو ہے وہ فضا میں آواز کو پھیلاتی ہے ہم اسے آپ سن سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن کس طرف جاری ہے ہم اس سمت کا مطلب تائین کر سکتے ہیں کہ آواز کس طرف سے آرہی ہے تو وہ ہمیں کس سے پتا جلتا ہے ہوا کے رخ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے ہوا سے جہاں بھی کوئی ہے وہاں ہوا کا ہونا ضروری ہے وہاں ہوا کا دور دور ہے کیونکہ ہوا کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہوا میں جو گیس پہ جاتی ہے اسے آکسیجن کہتے ہیں اور آکسیجن کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا جیسا دیکھتے ہیں نا ہم کے بارش ہوتی ہے بادل ہو جاتے ہیں سفکیشن جیسا ماحول بن جاتا ہے اس کو حبس کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے ہوا ہلکی چل رہی ہوتی ہے کبھی دم سات کے گمسم رہے گی کبھی پروا کبھی بچوا بنے گی کبھی اٹھکھیلیاں کرتی ملے گی کبھی آنڈی کی صورت میں چلے گی جھلائے گی کبھی شاخوں کو جھولا کبھی بن جائے گی اٹھتا ہوا کا بگولا جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا نا جب حبس کا موسم ہوتے تو ہوا گمسم ہو جاتی ہے نا ہوا نہیں ہوتی کبھی بغیر پروا کیے چلتی ہے کبھی اور کبھی اتنی تیز چلتی ہے کہ ہواٹ کھیلیاں کرتی ہے پودے لہر آ رہے ہوتے ہیں درخت لہر آ رہے ہوتے ہیں اور انسانوں کو بھی ایک فریشنس سیکھ فیل ہو رہی ہوتی ہے شام کا ٹائم ہوتا ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہم لوگ پارکس میں اپنے گھر کی چھتوں میں جیسے انجوائے کرتے ہیں تھنڈی ہوا کو ہوا جب گرم ہو ہوتی ہے ہلکی جو ہلکی ہو تو اوپر کو ہے اٹھتی جگہ لینے کو پھر اس کی جگہ ہوا ہی ہے بڑی تیزی سے اس جانب ہے بڑھتی یہی وصف ہے اس کا لائے سر جھروں کے اسی سے خاک اٹھائے تو فان اٹھے ہوا کو جس جگہ جس طور دیکھا ہوا بے رنگ ہے خالص اگر ہو ہوا کا وزن ہے اس کا جو تولو ہوا پھیلے گی پچھ کے یہ جانو ہوا ہستی بھی ہے گاتی بھی ملے گی اگر گیسوں کی صورت میں رہے گی اس نظر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہوا جب گرم ہوتی ہے تو اوپر کو اٹھتی ہے اور جگہ لینے کیلئے اس کی ہوا کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنی جگہ نہ بنائی یہ ہر جگہ اپنی جگہ بنا لیتی جب سردی ہوتی ہے تو ہوایں ہوا کا یہی وصف ہے کہ خوبی ہے ہوا جب سردیوں میں چلتی ہے تو تھنڈی ہوتی ہے گرمیوں میں چلتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لو کہتے ہیں کی گرمی میں گرم ہوا ہے تو گرم ہوا کو لو کہتے ہیں اسی سے یہ خاک اڑاتی ہے تو فان بھی اٹھا دیتی ہے یہ ہوا کو جس جگہ جس طور دیکھا بے رنگ ہو خالص اگر ہو اگر ہوا خالص ہے تو ہوا بے رنگ ہوتی ہے پھر منہ ہم لوگ جیسے ہوا میں کلرس بغیرہ ڈال دیتے ہیں تو ہوا میں یہ کلر وہ کلر کو سفر کراتی ہے تو ہوا کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پہ شاعر کی یہ مراد ہے ہستی بھی ہے گاتی بھی ہے اگر گیسوں کی صورت میں رہے گی ہوا گیس کی صورت میں رہتی ہے جیسے بلونز میں غباروں میں جیسے کہ بچوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اپنی یہ نظم میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی اور اس کے ہر شعر کا مطلب بھی سمجھایا آپ سب بھی اس کو پڑھئے سمجھئے اور اس کی آگے جا کے ہم آپ کو اس کی سوالات اور جوابات بھی کروائیں گے ان کے الفاظ معنی بھی بتائیں گے جیسے کہ آپ بورٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ معنی لکھے ہیں ہم نے نظم ہوا کے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ ہم نظم ہوا کا مرکزی خیال ہے یہ نظم ہوا سے جملے ہیں جو ہم نے الفاظ جملوں میں استعمال کی ہیں نظم ہوا کی سوال جواب یہ نظم ہوا کے پانچ سوال جواب ہیں جو کہ اپنے کاپی میں کرنے ہیں اور یہ نظم ہوا سے ہوا کے فوائد ہیں جو ہم نے لکھے ہیں